انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار میں ہوں سورف شرما سیاست کی دنیا سے آج دو بڑی خبریں ہیں پہلی یہ کہ جتن پرساد نے آج کانگریس کو چھوڑ کر بی جے پی جوائن کر لی اور دوسری یہ کہ سچن پائلٹ کو لے کر بڑی سک بگاہٹ چل رہی ہے سچن پائلٹ خیمے میں کیا کچھ ہو رہا ہے کانگریس کے ایک اور یوانیتہ ملن دیوڑا نے کیا ٹویٹ کیا یہ سب آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے دیکھیں کہ کیسے کانگریس کو آج ایک بڑا چھٹکا لگا کانگریس کے یوانیتہ جتن پرساد آج بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد گریہ منتری عمید شاہ سے ملے ہیں انہوں نے بی جے پی ادھیاکس جے پی نڈا سے بھی ملاقات کی ہے اس سے پہلے انہوں نے بی جے پی مکھیالہ میں ریل منتری پیوش گویل کے موجودگی میں بھارتی رندہ پارٹی جوائن کی یو پی میں اگلے سال ویدھان سوا چناب ہونے ہیں اس سے پہلے جتن پرساد کا کانگریس چھوڑنا ایک طرف راہو لوپٹرینکا گاندھی کے لیے ایک بڑا چھٹکا ہے دوسری طرف بی جے پی کے لیے بڑا فائدہ کہا جا سکتا ہے جتن پرساد لگاتار پارٹی سے ناخش چل رہے تھے یہ تو سب جانتے تھے یہ قیاس لگائے جاتے تھے کہ وہ کب بی جے پی جوائن کریں گے اور انہوں نے یہ وقت چنا اس سے پہلے جتن پرساد نے پردھان منتری موڈی گریہ منتری امیر شاہ اور بی جے پی ادھیاکش جے پی نڈا کا شکریہ آدھا کیا بی جے پی میں شامل ہونے کو جیون کا نیا ادھیا ہے بتایا اور یہ بھی کہا کہ موجودہ دور میں صحیح مائنے میں اکلوتی راشتری پارٹی بی جے پی ہی ہے سر پرثم تو میں آج کے اس دن بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھیاکش شریف جے پی نڈا جی اس دیش کے یشیسوی پردھان منتری آدھنیا نریند موڈی جی اس دیش کے کرمیوگی گریہ منتری آدھنیا مچھا جی اور سمست بھارتی جنتہ پارٹی نیترت کا میں دھنیوا درپت کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بھارتی جنتہ پارٹی پریبار میں مجھے سدستہ اور سممان دیا ہے اور یہ میرے جیون راجنیتک جیون کا ایک نیا ادھیای شروع ہو رہا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرا کانگریس پارٹی سے تیم پیڑیوں کا ساتھ رہا ہے تو یہ مہتپون نینے جو میں نے لیا ہے بہت وچار مندھن اور سوچ کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں اور سوال یہ نہیں ہے آج کہ میں کس دل کو چھوڑ کے آ رہا ہوں مگر سوال یہ ہے کہ کس دل میں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں یہ میں نے پچھلے کچھ ورشوں سے آٹھ دس سالوں سے محسوس کیا ہے اپنے انبھاب میں راجنیتک جیون میں لوگوں سے مل کے بھرمن کر کے دیش بھر میں کہ اگر آج کوئی اس دیش میں اصلی معنی میں کوئی راجنیتک دل ہے جو سنستاغت انسٹیوشنل دل وہ بھارت جنتہ پاٹی ہے باقی دل تو بیکٹی بشیش اور شیطریہ شیطر کے ہو گئے ہیں مگر راشتریہ دل کے نام پہ اگر آج بھارت میں کوئی دل ہے تو بھارت جنتہ پاٹی ہے اور جس چنوٹیاں اور پرستیتیوں سے ہمارا دیش اور ویدیش میں بھی ہماری سیماؤں پہ بھی جو چنوٹیوں کا سامنا کر رہا ہے اس کے لیے اگر آج اس دیش ہتھ میں کوئی دل اور کوئی نیتہ سب سے اپیوکت اور مجبوطی کے ساتھ کھڑا ہے دیش ہتھ میں تو بھارت جنتہ پاٹی اور پردھان منتری نریند موڈی جی جو ترادیت سندھیا کے بعد جتن پرساد کا کانگریس پارٹی چھوڑنا اور بی جے پی میں جانا یہ راحل گاندی کی ٹیم کے لیے بہت بری خبر ہے سندھیا کے ساتھ جتن پرساد بھی راحل گاندی کے ہی قریبی مانے جاتے تھے اور اب دونوں بھارتی جنتہ پارٹی میں موجود ہیں سچین پائلٹ کو لے کر کیا کیا باتیں چل رہی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دیکھیں کہ جو ترادیت سندھیا نے بی جے پی میں جتن پرساد کی انٹری پر کیا کہا میرے جھوٹے بھائی ہیں بڑی خوشی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جو پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی میں بھارتی جنتہ پارٹی میں جو پارٹی پرگرٹی میں بردان منتی مریند موڈی جی کے نیترسل میں منتی ابیچہ جی اور راشتری اگرکس نٹا جی کے نیترسل میں جب آگے اگرسل ہو رہی ہیں اسی پارٹی کی مکہ دھارا میں میرے چھوٹے بھائی آجی سے بھی آئے ہیں میں ان کی بہت بہت پتائی جانتا ہوں اور اپنے طرح سے بہت دل سے سوال کانگریس نے ایک کہ ایک اور یوہ نیتہ اور راہل گاندی کے قریبی ملن دیوڑا نے ابھی ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے ملن دیوڑا نے کہا کہ کانگریس کو دیش کی بڑی پارٹی کے سمان بے بھار کرنا چاہیے ہمارے پاس کئی ایسے نیتہ ہیں جنہیں موقع دیا جائے تو کافی اچھا کام کر سکتے ہیں اچھا ہوتا کہ ہمارے کئی دوست اور اہم ساتھی پارٹی نہ چھوڑتے ملن دیوڑا کہہ رہے ہیں ملن دیوڑا کو لے کر بھی کئی لوگ یہ اٹکنے لگاتے ہیں کہ وہ بھی پارٹی سے ناخش چل رہے ہیں بہرحال ابھی تو انہوں نے اپنی پارٹی کو ہی نصیحت دی ہمارے ساتھ ہمارے دو سماناتہ موجود ہیں ویجے لکشپی جو کی کانگریس خویے پر نظر رکھتے ہیں آنند پانڈے بی جے پی میں اچھی پہنٹ رکھتے ہیں دونوں ہمارے ساتھ ہیں پہلے ویجے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ جتن پرساد کے جانے کو کس طریقے سے سمجھا رہی ہے ایکسپلین کر رہی ہے دیکھیں کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ حالانکہ سکبگاہت بڑے دنوں سے تھی سورپ کانگریس پارٹی کے اندر کھانے میں کہ جتن پرساد جا سکتے ہیں وہ ناراض چل رہے ہیں اور خاص طور سے بنگال کے چناؤ کے جو نتیجے رہے وہاں پر بھی نتیجہ کچھ زیادہ نہیں آیا وہ پربھاری تھے ان کے پربھار میں ہی کانگریس پارٹی نے چناؤ لڑا بنگال ویدھان سبا کا لیکن ابھی پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ ایک طریقے سے کہ اپرچنسٹ لوگ ہیں افسروادی لوگ ہیں جب پارٹی کو زورت ہے تو پارٹی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اور جتن پرساد خود کوئی چناؤ نہیں لڑا پائے پچھلے تین چناؤ انہوں نے جس میں دو لوگ سبا اور ایک ویدان سبا شامل تھا وہ تینوں چناؤ وہ خود بھی ہار گئے تو ان کا خود کا کیا عبیس تھا ان کی خود کی کتنی پوپیلارٹی تھی یہ اسی بات سے ظاہر ہوتی ہے تو کانگریس پارٹی ایسے تمام نتاؤں کو کہتی ہے کہ یہ افسروادی نیتا ہیں جو وپکش میں جب پارٹی ہے تب پارٹی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے لیکن جب پارٹی ستہ میں تھی تو پارٹی نے ان کو تمام چیزیں دی تمام طرح کے پت دیئے منتری بھی بنایا کیابنٹ میں بھی شامل کیا تو یہی ترک جو ہے وہ پارٹی یعنی یہ نیتا افسروادی ہیں جو ایسے موقع پر کانگریس پارٹی چھوڑ رہے ہیں ویجے لکشمی یہ بتا رہی ہیں اور کانگریس پارٹی کو ان کے جانے کا کوئی غم یا کوئی دکھ نہیں ہے کوئی ملال بھی نہیں ہے اب آنند آپ سے سوال یہ ہے کہ بی جے پی نے راہل گاندی کی ٹیم کے چونکی صدد سے کوٹ ٹیم کے مانے جاتے تھے جتن پرساد ان کو ایمبرس کرنے کے علاوہ اور کیا پایا کیونکہ جتن پرساد کا راجنیتی کریئر کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت ستاروں سے بھرا ہو دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی کو چھوٹ وہاں کرنی چاہیے جہاں درد سب سے زیادہ ہو یہی وجہ ہے کہ بی جے پی راہل گاندی کی جو قریبی نیتہ رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے پارٹی کھیمے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے جس میں وہ سفل بھی ہوئی ہے جیتورہ دیس سندھیا پہلے تھے اور اس کے بعد اب جتن پرساد ہے تو جاہر طور پر بی جے پی کی خاصیت یہی ہے کہ وہ نگم کا چنہ ہو یا پوری تیاری کے ساتھ پوری پلاننگ کے ساتھ پوری ٹین کے ساتھ اور موجودی سے لڑتی ہے اب یو پی میں کوئی بھی پارٹی ہم کو سانجھوادی پارٹی ہو بسپا ہو یا پھر کانگرس پارٹی ہو کوئی بھی پارٹی ہم کو جمینی پر نظر نہیں آ رہی لیکن ابھی سے ابھی چھے منہ سے زیادہ کا وقت بچا یو پی چناؤ کا لیکن بی جے پی نے ابھی سے وہاں کی چناؤی تیاری شروع کر دیئے ویدھائکوں سے اپنے منتریوں سے کہے کے راؤن کا فیڈبیک لے چکی ہے اور اس کے علاوہ بی جے پی کیسے وہاں چناؤ لڑے گی ابھی سے اس کے پوری روپ ریکھا تیہ کر دی گئی ہے اور اسی کڑی میں ابھی یہاں پر جو جتنی پرساد کو پارٹی لائی ہے پرسپسن کے لائے جو ہوتی ہے ابھی سے چھے منہ پہلے سے بی جے پی پرسپسن بنا رہی ہے کہ بی جے پی وہاں پھر سے لوٹنے والی ہے کانگریس پارٹی کے نیتا دوسری پارٹی کے نیتا بی جے پی جوائن کر رہے یہ بتاتا ہے کہ جو جس کی امید ہوتی ہے جو واپس لوٹنے والا لوگ اسی پارٹی واپس جاتا بہت بہت شکریہ آنند آپ کا بی جے لکشپی آپ کا جتن پرساد بی جے پی میں آئے ہیں تو کیا فائدہ پہنچائیں گے یہ تو چنابوں کے وقتی پتا چلے گا ایک بریک ہم لیں گے بریک کے بعد لوٹنے گے اس وقت کی ہیڈ لائنز کے ساتھ نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ